آپ کو روحی بریکنگ دے بتائیں کہ ملتان میں بارشوں کے بعد گیسٹرو اور پیٹھ کی امراض و بائش رکل اختیار کر گئے مختلف اسپتالوں میں ساتھ سو سے زائد شہری لائے گئے نشتر اسپتال میں گیسٹرو اور پیٹھ کے امراض میں مبتلا شہریوں کی تعداد ایک سو انتالیس رہی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں بارشوں کے بعد ملتان میں گیسٹرو اور پیٹھ کے امراض و بائش رکل اختیار کر گئے ہیں مختلف اسپتالوں میں ساتھ سو سے زائد شہری لائے گئے ہیں نشتر اسپتال میں گیسٹرو اور پیٹ کے امراض میں عبداللہ شہلیوں فیتہ داد ایک سو انتالیس رہی ہے اس حوالے سے بات کریں گے بلال نیالی سے بلال بتائے گا کہ ملتان میں ایک بار پیٹ سے بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے وجوہات کیا ہیں جی بالکل جیسے کہ گزشتہ روز بارشیں ہوئی ہیں ملتان میں مرسلہ دار بارش ہوئی ہے اس کے بعد جو گیسٹرو کا مرض ہے وہ بائی شکل اختار کرتے ہوئے نظر آیا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سال سو سے زیاد جو شہری ہیں وہ گیسٹرو اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہو کر ملتان کے مختلف ہسپتالوں میں پہنچے ہیں اگر ہم وجوہات کی بات کہیں تو وجوہات میں جو ناکس شیاہ کا استعمال ہے اور پانی کی صاف پانی کے دم فرامی ہے کیونکہ کال بارشیں ہوئی اس کے بعد جو سیویج کی صورتہ تھی وہ شدید خراب ہوئی اور لوگوں کے جو گھروں میں پانی داخل ہوا اس کے ساتھ ساتھ جو وارٹر سپلائی کی لائنیں ہیں ان میں سیویج کا پانی مکس ہوتا ہوئی نظرہ ہے جس کے باعث وہی پانی جب شہریوں نے استعمال کیا تو وہ پیٹ کے مراض میں مبتلا ہو کر ملتان کے ہسپتالوں میں پہنچے ہیں اگر ہم نشتر کی بات کریں تو ایک سو انتالیس کے قریب شہریوں کو لائے گیا جو کہ پیٹ اور گیسٹوں کے مرض میں مبتلا ہے اس طرح چلٹن کمپلیس کی بات کریں 343 بچوں کو لائے گیا جو کہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہے جو اس طرح سے ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا اس کے ساتھ فاطمہ جناہو سیول کی بات کریں تو انتالیس مریضوں کو لائے گیا اور داؤن اسپتالوں میں تقریباً سیونٹی فائیو کی گری پیشن لائے گیا جو کہ گیسٹرو اور پیٹ کے مرض میں مبتلا ہے اس طرح سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی شہریوں کی آمد کا سسلہ جاری ہے مریضوں کی آمد کا سسلہ جاری ہے اس طرح سے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری گھروں میں پانی استعمال کریں اس کو بال کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ جو فلٹر کا پانی ہے اس کو جوز کر جائے نہ کہ جو گھروں میں واصلہ کا پانی آ رہا ہے واتر سپلائی کا اس کو ناجوز کر جائے کیونکہ اس میں کافی شکایات آ رہی ہیں کہ اس میں جو مکسنگ ہے سیوش کے پانی کی اس کے بعد جو شہری ہیں وہ گیسٹروم تلا ہو رہے ہیں تو یہ وہ وجوہات ہیں ڈاکٹرز کے یہ کہنا ہے کہ اتیار ستابی پر فوکس کرنا ہوگا جی بلال نیازی وہ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ملتان میں ایک بار پھر سے وارڈر سپلائی کی لائنس میں گھڑر کا پانی شامل ہو چکا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری پانی کو عبال کر استعمال کریں